بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید کو آگ لگانے کا ملزم فرار ہو گیا جس نے جاتے ہوئے سفید فارم نزل پرستی اور نیوزیلینڈ حملے سے مطالق نوٹ چھوڑا ہے یاد رہے کہ نیوزیلینڈ میں دو مساجد میں سفید فارم دہشتگرد کی اندھادن فائرنگ میں پچاس زائد افراد شہید ہونے کے واقعے کے بعد انگلینڈ کی تین مساجد میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور نقصان پہنچا گیا تھا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم اور وہاں کے عوام نے دہشتگردی کے واقعے کی نہ صرف مضمت کی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ یگانکت کا جس طرح سے اظہار کیا اس نے ساری دنیا کو ایک نیا پیغام دیا ہے جبکہ ان کے انسانیت نوازی کے جذبے کا سارا عالم اسلام اور اچھے ذہن کے خائدین نے اعترف کیا ہے دوبئی نے جس انڈا آرڈن کی اس جذبہ انسانیت کو خراجت احسین پیش کرتے ہوئے برج خلیفہ پر ان کی ہجاب میں متاثرین کے ارکان خاندان کو پرسا دیتے ہوئے تصویر کو پیش کیا ہے دنیا کے بلندرین برج خلیفہ پر جو دوہزار سات سو تیس فیٹ بلند ہے یہ اپنی نویت کا منفرد خراجت احسین ہے امکان ہے کہ عرب ممالک بھی نیوزیلینڈ کے وزیراعظم کے جذبے کا اعترف کرتے ہوئے اس ملک میں سرمایہ کاری کو فرق دیں گے امریکی صدر ٹرم کے لیے ایک آزمائشی مرالہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ملک میں ہونے والے واقعے کے خلاف کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنی مسلم دشمنی اور نفرت کے لیے مشہور ہیں ان واقعات کے پس منظر میں سعودی عرب کے امیر تارین شہزادے تلال بن عبدالعزیز نے نیوزیلینڈ کے شہیدوں کے لیے دس لاکھ ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے اسی دوران نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے کرائیس چورچ واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے خیام کا اعلان کیا نیوزیلینڈ کی مسجد میں ہونے والے شہید حیدر آبادی نوجوان عزیر خادر کو اتوار چوبیس مارچ کو ہزاروں مسلمانوں نے اور وسیع داخلہ جناب محمد محمود علی کی خیادت میں خراج اخیدت پیش کیا جامعہ مسجد دار و شفاہ میں بعد نماز زہر نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ایک ایسے وقت جب مسلمانوں پر جبرو ستم کے خلاف بیرونی ممالک میں ہمدردی اور اگانکت کا اثار کیا جا رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے باویس مارچ کو ہریانہ کے گرگاؤں میں کرکٹ کھلنے کے معاملی سے تنازے کے بعد ایک مسلم خاندان کے گھر میں بیس تبچیس گجر طبخے کے دہشتگردوں نے خس کر لاتی اور سلاخو سے حملہ کیا اور ایک خاندان مدد کے لیے پکارتا رہا گجر طبخہ تماشائی بنا رہا اس خاندان کی ایک بہدر لڑکی نے اپنے موبائل میں گنڈوں کی گنڈا گردی کو قید کر لیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی مگر یہ الیکشن کا موقع ہے رسمی طور پر تو گرفتار کیا ہوگا اور جیل میں پوری سہولتیں پہنچائی جا سکتی ہیں اور جب وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کا ویسا استقبال ہوگا جیسا اخلاق اور پہلو خان کے قاتلوں کا ہوا تھا یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر دیکھتے رہیے کوا